ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہو آپ سے بھی لوگ کشمیر ویدر کے بارے میں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کلیر کروں گا کہ ونٹر ویکیشنز کب سے ہوگی جمعین کشمیر میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے خاص ویڈیو کلیپ ہے آپ سب کے لیے مہر بنی کر کے اس ویڈیو کو انٹاک ضرور دیکھ لینا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا سب سے پہلے ہم کشمیر ویدر کے بارے میں بات کریں گے سنو فال کی کیا چانسز ہے کشمیر میں اس کے بعد ہم ونٹر ویکیشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے جمعین کشمیر میں ونٹر ویکیشنز کی کیا پریلیشن دھی جاری ہے ونٹر ویکیشنز کب سے ہوں گے جمعین کشمیر میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بھی چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہو مہربنی کر کے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ دینا بات کرتے ہیں کشمیر ویدر کے بارے میں فرسٹ دسمبر تک کشمیر کا ویدر ایسا ہی سیم رہنے والے ہیں مطلب کشمیر کے ویدر میں کوئی بھی چینج نہیں آنے والے ہیں جیسے آج سیم ویدرہ کشمیر کا ایسا ہی رہے گا فرسٹ دسمبر تک اس کے بعد ویدر میں بہت زیادہ چینجز دیکھنے کو ملے گا مطلب فرسٹ دسمبر سے بھرپاری بھی پڑھ سکتی ہے جو بھی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ بھرپ پڑھ سکتی ہے ان کو لیے الورٹ میسیج کی جاری ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ویڈر ویکشنز کبز ہوں گے لوگ کمار اس کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آیا ہے اس اپ ڈیٹ میں لکھا ہے کہ ویڈر ویکشنز ابھی نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ابھی کشمیر کا ویڈر اتنا زیادہ چینج نہیں ہوا ابھی بچے جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں کھول سکتے ہیں اتنی زیادہ سردی نہیں ہے کشمیر میں بٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ گراؤنڈ میں بچوں کو سردی نہیں لگتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ سوشل ایکٹیوٹی کرتی ہیں جب کلاسلوم میں بچے جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سردی لگتی ہے بچوں کو بچے بیمار بھی پڑ سکتی ہیں یہاں پہ آپ سبی سے میں روکیشٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو تاکہ بچوں کو جلدی جلدی وینٹر ویکشن ہو جائے آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اس بارے میں کومنٹ باکس میں ضرور بتا دینا بچوں کو وینٹر ویکشن ہونی چاہیے یا نہیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا آئی ہوپ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو گے اور اپنی بھائی کی چون کو بھی سبسکرائب کر لوگے اللہ حافظ ڈیک کیا بائی بائی